پاکستانی انڈیاز ہو رہا ہے وہ پاکستان کے خلاف ایسا پروپیگینڈا کر رہا ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل اٹومک انرچی ایجنسی کے جو چیف ہیں وہ پاکستان آئے ہیں اور اب پاکستان کی حکومت اور فوج جو ہے وہ اپنا نیوکلئر پروگرام بیچ دینے لگی ہے اس کے وجہ ہم آئی ایم ایف سے پیسے لینے لگی ہیں میاں چننو انڈیا کے بارڈر سے کتنی دور ہے دو ڈھائی سو کلومیٹر تو ہوگا کم سے کم اتنا تو ہوگا مطلب ان کا ایک میزائل ہماری سرحد میں دو ڈھائی سو کلومیٹر اندر تک آ جاتا ہے اور ہمارا ڈیفنس سسٹم کہاں ہے بھائی وہ کہہ دیں کہ مسلم بھی آ سکتے ہیں اس لاؤ کے تھو تو آپ جاؤ گے میں تو اڑ کے جاؤں گا یہ ہمارے لوگ اتنے اندے ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے ملک کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلئر ویپن بیج دیں گے دہشت گردی کو تو بھائی ہم نے سپورٹ کیا ہے نا ہم نے رشیا کے خلاف امریکہ کو سپورٹ کیا ہم نے رشیا کو تڑھوایا تالبان کو سپورٹ کیا پھر ہم نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان تالبان کو مارنا شروع کر دیا مطلب اپنے گھر میں سام پال کے اور ہم سوچتے ہیں کہ وہ صرف ہمارے ہمسائے کو ڈسے گا کہ اتنا ڈیمیج بھرد نہیں کر سکا جتنا انہوں نے کر دیا ہے پاکستان جتنا پاکستان آرمی کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے کوئی دوسری آرمی نہیں پہنچا ہوں ہم جب دیکھتا ہے نا کہ انڈیا ہم سے کتنا آگے نکل گیا ہے ہم ایک وہ کنٹری ہے جو کہ انڈیا سے ہزار ہو کیا ہے ایک ساتھ 1947 میں دونوں کٹریز ایک ساتھ ہزار ہوئی تھی لیکن آج وہ ایک ہم سے ایک 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 لیکہ ہم دنیا کو کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ کر لیا ہم نے وہ کر لیا ہمارا ڈیفنس بڑا مضبوط ہو گیا بھئی آپ کے ڈیفنس کو تو ان کے ایک میزائل نے ایکسپوز کر دی پاکستان کے اندر ایک خبر نے بوری طریقے سے تہلکہ مچا دیا ہے خبر آئی ہے امریکہ سے امریکہ کے اندر آئی ایم ایپ کے سامنے پاکستان کے کچھ لوگوں نے پردشن کیا ہے اور انہوں نے بیان دیا ہے میڈیا میں کی جو آئی ایم ایپ کی جو ٹیم ہے اور دوسری جو دلے میں جو ہے نا پاکستان کو ڈولر دیا جائیں گے اب اسی کے اوپر پاکستان کا میڈیا کس پرکار سے چرچہ کر رہا ہے ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں لائک کرنا شیئر کرنا چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دوانا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پاکستان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ جو پاکستانی ڈیاسپورا واشنگٹن میں بیٹھا ہے کیونکہ آپ بھی واشنگٹن میں ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ پاکستان آئے ہیں اور اب پاکستان کی حکومت اور فوج جو ہے وہ اپنا نیوکلئر پروگرام بیچ دینے لگی ہے اس کے بدلے ہم آئی ایم ایف سے پیسے لینے لگے ہیں تار سب یہ جتنے لوگ آئی ایم ایف کی بیلڈنگ کے باہر پروٹسٹ کر رہے ہیں تار سب یہ کیا شرمندگی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں بھارت بھی بھارت ایک اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے ایک ایڈورسیل پوزیشن ہے ایڈورسریز ہیں لیکن انتہائی ڈیسنسی سے پیش آتے ہیں مطلب بھارت کی سرکار کبھی بھی یا ان کے لوگ کبھی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ پاکستان اپنا نیوکلئر پروگرام بیچ دے گا یہ ہمارے لوگ اتنے اندے ہو گئے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اپنے ملک کے خلاف کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا نیوکلئر ویپن بیج دیں گے تار صاحب یہ کیا فالٹ لائن مسئلہ کیا ہے ہمارا بلکہ بھارت جس کی آپ بات کر رہے ہیں بودی صاحب نے شباز شریف صاحب کو مبارک بات پیش کی تھی جب وہ اپنا پرائی میسٹر شپ جیتی ہے اس میں ڈیسنسی ہوتی ہے ایک چیز کو ریکنائز کرنا چیما صاحب میں نے وہ میں میں نے بالکل exactly وہ ویڈیو دیکھی ہے جو اس وقت گردش کر رہی ہے کہ آئی ای ایف کے سامنے کچھ پیس پچیس لوگ ہیں جو کٹھے ہیں میں جن کو پرسنلی جانتا ہوں پچھلے دنوں میرے خلاف بھی انہوں نے کچھ باتیں کی تھی اس میں لیکن چیما صاحب میں خاص کر رہے ہیں آج اپنے دکھ کا اظہار کروں گا جو نعرے لگا رہے ہیں آرمی چیف صاحب کے نام لے لے کے آئی ایس آئی کے چیف صاحب کا نام لے لے کے وہ نعرے لگا رہے ہیں وہ فیصل نصیر صاحب ان کے بارے میں نام لے لے نعرے لگا رہے ہیں which is nothing to do with IMF اور سب سے بڑی میں بات کرنا چاہوں بتانا چاہوں گا ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ IMF جو ہے اس کا opposition party کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہے انہوں نے خود statement دے دی ہے کہ we are a monetary agency we are a financial institution we are not a political organization ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی relationship نہیں ہے خاص آپ کو میں میں پھر گلا دوں گا اس چیز کا خاص آپ جو کہ Oxford کے graduate ہیں اور اس وقت وہ پیرو مرشد بن چکے ہیں ان کو Oxford یہ نہیں سکھا سکا کہ you have to approach an appropriate organization entity appropriate entity میں نے شاید کل ہی یہ کہا تھا کہ آپ republican party کو لیٹرل لکھ دیں کیونکہ وہ political party ہے اب democrat party کو لکھیں کہ آپ ہماری مد یا IMF کو جا کے کہنا اور پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ آرمی چیف کا نام لے لے کے گاریاں نکار رہی ہیں اور ایک اس میں مجھے یہ بتائیں چیز میں فائدہ کس کا ہے فائدہ ہو رہا ہے کسی لوگ آج جو IMF کے سامنے میں خاص کر دیکھنے والوں کو یہ بھی بتانے چاہوں گے کہ IMF کا آفیس Washington DC میں میرا خیال ہے چار یا پانچ بلاک پورے ہیں وائٹ لابس ورلڈ بینک کے ساتھ ساتھ پانچ بلاک کے فاصلے پہ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ ہے وہاں پہ کیا نقشہ پیش ہو رہے ہیں کہتے ہیں جی انٹرنیشنل ایٹامک جو ایجنسی ہے کہ انڈیا جو ہے اس کو اس ٹائم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے ہمسائے میں کون کون ہے خاص طور پر اگر ہم اپنی بات کریں پاکستان کی تو انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ان کا ہمسائے کوئی پاکستان بھی ہے ہمیں اپنے حالات دیکھنے چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا دنیا کی چوتھی بڑی اکانومی بن چکا ہے فرانس ہی بن گئے تیسری بننے والے چوتھی بن چکا ہے وہ بیٹ کر چکے ہیں فرانس اس کو آئی تینک یوکے کو بیٹ کر چکے ہیں یوکے کو بیٹ کر چکے ہیں وہ چوتھے نمبر پہ وہ آ چکے ہیں اور وہ تیسری پہ بھی اور وہ پہلے پہ بھی جا سکتے ہیں جس طرح سے وہ ترقی کر رہے ہیں آئی ٹی سیکٹر میں وہ امریکہ کو ٹکر دے چکے ہیں ٹھیک ہے ہمارے پاکستان سے وہ پچاس سال آگے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکے یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھیں ہمارے ساتھ انڈیا آزاد ہوا تھا آج انڈیا کہاں پہ پہ پہنچ گیا اور ہم کہاں پہ لائے کر رہے ہیں ٹھیک ہے دیکھیں موڈی نے ایک بڑی زبدست بات کی تھی اس نے کہا کہ دیکھیں ہمیں اس چیز سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ ہمارے ہمسائے میں کوئی پاکستان نام کا ملک بھی ہے اس نے یہ بات کی تھی اس کا مطلب کیا تھا کہ وہ اپنی ترقی میں اتنے جو ہیں وہ بیزی ہیں کہ انہیں فرق نہیں پڑتا انہیں ہمارے ساتھ دشمنی کرنے کی یا چائنے کے ساتھ دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ضرورت تب ہونا کہ اگر انہیں کسی سے کوئی خطرہ ہو ایکنومکلی انہیں نہ چائنہ سے کوئی خطرہ ہے نہ پاکستان سے کوئی خطرہ ہے ٹھیک ہے تیسری بات موڈی نے ایک اور بڑی زبدست بات کی تھی اس نے کہا یہ بات کرتے ہیں کہ آرمی چیف سے کریں ہم پاکستان کے وزیراعظم سے کریں ہم صدر سے کریں کس سے کریں پاور کہاں پہ پاکستان میں تو کسی کو یہ ہی نہیں پتا کہ پاکستان میں پاور کہاں پہ پہ ہے سیمپل سی بات ہے کہ دنیا کا کوئی بھی جو ہے چیف آف، ایستاف ہو آپ مجھے بتائیں انڈیا کے چیف آف آمن سٹاف کا کیا نام ہے نہیں پتا سر ہمیں چائنہ کے کو تھی جانتا ہے کوئی پاکستان کے وزیراعظم کو کہ جانے نہ جانے آرمی چیف کا ہر بندے کو باتا ہوتا ہے کون ہے میں چیما سام امریکن سٹیڈیو میں انٹی سٹیڈیو کام کروں گا آپ کا کیا خیال ہے امریکہ مجھے اجازت دے چھے جنوری پہ جو لوگ آئے تھے کیا خیال ہے ان کو اٹھارہ اٹھارہ سال کی سزائیں نہیں دی گئی یہاں پہ ملٹری ٹرائل نہیں ہوا لیکن سویلین کوٹس نے اٹھارہ اٹھارہ سال کی سزائیں دی گئی چھے جنوری پہ لوگ تو وہاں پہ جو کور کمانڈر کے گھر کے اندر گھسکے جنہوں نے کور کمانڈر کی پتلوں نے لے کے لوگوں میں مزاک اڑایا تھا آپ کا کیا خیال ان کا آتھری بندہ وہ کور کمانڈر کون تھا وہ لاہور کا کور کمانڈر تھا جو اس وقت کمانڈ کر رہا تھا ایسی فوج کو جو انڈیا کے ساتھ کھڑی گئی آپ کا کیا خیال ان کو سزائیں نہیں گونی چھے تو سزائیں کیوں نہیں دی جائے یہاں پہ جو تریزن کا مرتبہ ہوتا ہے اس کا شناکتی کا ڈا اس کا رائی کب کیوں نہیں سسپینڈ ہونا چاہیے ایک چھوٹ میں مجھے بات ختم کر لیں پننو صاحب کے ساتھ جنہوں نے یہاں سپورٹ کیا ہے ان کی جائدادیں بھارت میں زبط کر لی گئیں تو چیما صاحب اگر بھارت اپنی ریٹ اپ سٹیٹ اپنی ریٹ اپ جو سٹیٹ ہے اس کو کرنے کے لیے جائدادیں زبط کر سکتا ہے آپ شراختی کا رو پاسپورٹ بھی سسپینڈ بھی کر رہا چاہتے ہیں یہ پاکستان کے لوگ میں ہے ہی نہیں انڈیا کے لوگ میں دنیا کے کسی کسی یو ایل کے کنٹری صورت کر رہنے بھی اگر وہ کہہ دیں کہ مسلم بھی آ سکتے ہیں اس لوگ کے تھروں تو آپ جاؤ گے میں تو اڑ کے جاؤں گا جو الڈی ان کے بلک میں رہ رہے ہیں منورٹیز ان کو تو پہلے وہ اسکیور کر رہے ہیں پہلی وہ ادھگار بلائیں گے وہ بھی جا کے پچھتائیں گے یہاں پر ایک میرے نہیں نہیں وہ تو ہندو وہاں جا کے کیوں پچھتائیں گے وہ تو بڑے خوش شوطنارہ لگا رہے ہیں ہمارے ملک میں کتنے رائٹس ہیں اور کیا ہو رہا ہے سب کے ساتھی ہیں دیکھیں انہوں نے تو یہ غلط بات کیا دوستو آپ کو یہ ویڈیو جرور پسند آئی ہوگی اور جیسا کہ اب اگر ہم اس ویڈیو کو لے کر بات کریں تو جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کے اندر بھی دیکھا ہے پاکستانی ملکے اور پاکستان کی جو پترکار ہے کمر چیما اور ساجے تارے صاحب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں یہاں پر اور پاکستانیوں کو دھر یہ ستا رہا ہے کہ اب دیکھئے آئی ایم ایپ ان کو پیسہ تو دے رہا ہے لیکن سرطے وہ دن بے دن کڑی کرتا جا رہا ہے اور یہاں پر کچھ پاکستانی لوگ جو ہے وہ امریکہ کے اندر آئی ایم ایپ کے اوپیس کے بار پردیشن کرتے ہوئے بھی دکھائی دیئے کچھ ویڈیوز بھی نکل کر آئی ہے اور وہاں پر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں میڈیا میں کی پاکستان کی جو موجودہ سرکار ہے وہ اپنے جو پرمانو ہتیار ہے وہ بیچ سکتی ہے آئی ایم ایپ کو اور دوسری جو ایجنسیاں ہیں ان کے بدلے میں پاکستان کو پھر پیسے دیے جائیں گے یہی باتچیت اس ویڈیو میں کی جا رہی ہیں باقی آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے جب رور بتانا ہم ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ سبی کا بہت بہت دنیاواد